24 فیبوری 2022 کو ریشیا نے چاروں طرف سے یکرین پر حملہ کر دیا تھا ریشین پریزیڈنٹ نے دنیا کو ساب ساب بتا دیا اگر کسی نے اس معاملے کے بیچ میں بڑھنے کی کوشش کی تو اس کا انجام بہت برا ہوگا ریشین ہلیکاپٹر اور جٹ پائٹر کو یکرین کی کئی سٹیز پر لوپ لین کرتے اور کئی مقامات پر پائر کرتے دیکھا گیا ریشین پریزیڈنٹ کا منٹاریٹ یکرینین کیپٹل کیویتا اس اٹیک میں جہاں کئی سو لوگ اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹی وہی لاکو یکرینین اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گئی جان بچانے کے لیے لوگ بیسمنٹ میں جا چھپے اور کئی نے میٹرو سٹیشن میں پناہ لینے کو بہتر سمجھا دیکھتے ہی دیکھتے یکرین کا کونہ کونہ دماکو اور امرجنسی سائرن سے گونچ اٹھا یورپ وڑوار ٹو کے بعد اس لیول کی جنگ پہلی بار دیکھ رہا تھا یورپ کا میپ جو پچھلے ستر سالوں سے پولٹیکل کٹ جوڑ سے بنایا جا رہا تھا اس کو ریشن پریزیڈن اب دوبارہ اپنے حساب سے بنانا چاہتا ہے اور وہ بھی طاقت کی بلبوتی پر لیکن آخر کیوں یکرین سے کئی زیادہ پیلی ہوئی رشیہ کو اتنے چھوٹے یکرین سے آخر کیا خطرہ ہے اگر ہم یوکرین اور رشیہ کی ملٹری پورسز پر نظر ڈالے تو یوکرین اسلحے اور تعداد میں روس سے بہت پیچھے ہیں صدر پیوٹن کے دور میں پوجھ کو جدید بنانے کے لیے جتنی سرمایہ کاری کی گئی اس کے بعد روس اور یوکرین پوجھ کی کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا مغربی سیکیورٹی حقام کی اندازوں کے مطابق روس نے ایک لاکھ نوے ہزار اپواج کو یوکرین کی سرحت پر چھوڑا ہے جبکہ یوکرین کی پوجھ ایک لاکھ پچیس ہزار پوجھ پر مشتمل ہے یوکرین کی کل آبادی اکتالیس اشاریہ تین سات میلین ہے جبکہ رشیہ کی کل آبادی ایک سو چیالیس اشاریہ سات نو میلین ہے موسیقی 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 موسیقی